اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کے طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں منعزیز و قرآن مجید کی اس آیت میں تین بہت اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں ایک اچھے مؤمن کے تین فرائض بتائے گئے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا الاللہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا قرآن مجید کے ایک دوسری آیت جو اس آیت کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن کہ تم ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو بلاو حکمت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ والموعظت الحسنہ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو اچھا طریقہ ہو دعوت کا کام کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل کام بھی ہے دعوت کا کام یہ بھی ہے کہ آپ سڑک پر نکل پڑھیں اور کسی بھی شخص کو پکڑ کر اس کو سمجھانا شروع ہو جائیں یہ بھی ایک دعوت کا کام ہے اور اچھا کام ہے لیکن دعوت کا ایک دوسرا کام جو بہت مشکل طریقہ ہے دعوت کا وہ یہ ہے کہ آپ دعوت کے بہترین اسلوب کو اختیار کریں آپ اس شخص کو سمجھانے کے لیے بہترین ناستہ اختیار کریں صرف زبان سے کہہ دینا اور زبان سے دعوت پہنچا دینا زبان سے قرآن مجید کی چند آیتیں سنا دینا یہ شاید ہرگز کافی نہیں ہوگا اس لسلے میں کئی بار اس بات کو دھرا چکا ہوں کہ دعوت کے لیے آپ خود اپنے آپ کو پیمانہ بنائیے آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ اس شخص کی جگہ ہوتے جس کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں اور کوئی دوسرا آکے آپ کو وہ باتیں بتاتا قرآن مجید کی دعایتیں سنا دیتا یا آپ کو اکاد حدیثیں سنا کر یا کسی خاص موقع پر قرآن مجید کا یا اسلام کا کچھ خاص پیغام دے کر آپ کو اسلام لانے کی دعوت دیتا تو کیا آپ صرف اتنے سے اسلام قبول کر لیتے کیا صرف اتنی دعوت اتنا بلانہ آپ کے لیے کافی ہوتا اسلام کی طرف جانے کے لیے ہرگز نہیں بہت مشکل ہے کہ صرف قرآن مجید کی ایک دو آیتیں سن کر ہم اس ماحول میں اس ماحول میں قرآن مجید کی صرف ایک دو آیت سن کر کوئی اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام قبول کر لے اس کے لیے ہم کو عمل صالح بھی کرنا ہوگا اس کے لیے ہم کو ہمت اور جرات کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا اور یہ تینوں چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں دوسری چیز وَعَمِلَ صَالِحَ دعوت کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی نیک عمل کر رہے ہو آپ کا خود کا عمل بھی عمل صالح ہو قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر عمل صالح کو فوراً ایمان کے ساتھ یا بلکہ کہیں پر عمل صالح پہلے کہا گیا ہے اس کے بعد ایمان کی بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہیں فرمایا وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا جنہوں نے توبہ کی اور عمل صالح کیا نیک عمل کیے کہیں ارشاد ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْنْثَا وَهُوَ مُؤْمِن یہاں پر عمل صالح کے ذکر پہلے ہے کہ جس نے نیک کام کیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو درہ حالی ہے کہ وہ مؤمن تھا کہیں ارشاد فرمایا وَالْعَمَلُوا صَالِحُ وَيَرْفَعُ کہ آپ کے درجات کو آپ کے نیک کام عمل صالح ان درجات کو بلند کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لے آنا اور صرف زبان سے دعوت دینا اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ جڑا ہوا ہو آپ کے نیک عمال آپ کے نیک سلوک آپ کا نیک طریقہ آپ کا پر اثر طریقہ جب تک اس کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو شاید زبان سے دی گئی دعوت صرف کارگر نہ ہو اس کے ساتھ پھر تیسری چیز کہیں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ آیت جس ماحول میں اتری تھی اس ماحول کے تصور کرئے کہ جہاں اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دینا ایسا تھا کہ آپ درندوں کے بیچ میں آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جس نے حمد سے کام لیا جرعت سے کام لیا اور نڈر ہو کر بے باقی کے ساتھ اپنی اسلام لانے کا اعلان کیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے بھی اعلان کرنا ہے انسان کو اپنے عمل سے بھی اپنے اسلام لانے کا اعلان کرنا ہے اور اس کاز کی طرف اس نیک راستے کی طرف اس سیدھے راستے کی طرف دوسروں کو بلا کر دوسروں کو دعوت دے کر بھی یہ بات ثابت کرنی ہے کہ وہ مؤمینوں میں سے ہے اور وہ بہترین راستہ اختیار کرنے والوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمع رہنے ایمان کا اسلام کا اپنی زبان سے اعلان کرنے دوسروں کو زبان سے دعوت دینے اپنے نیک عمل سالح کے ذریعے ان پر احسن انداز ہونے کی توفیقاتہ فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدلہ رب العالمین وما علینا ان البلاغ المبین